چند منٹ کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محترم جناب محمود سلفی صاحب کو کہ وہ چند منٹ کے لیے مائک پید شریف لے کے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو برادران اسلام میں چند منٹ آپ کے سامنے گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ استقام پاکستان فورس کے نوجوانوں کو اور باقی رفاہ جو آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے ان کو صد اور تاندرستی عطا فرمائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو اس وقت کے نظر بن حرس ایک یہودی تھا جو ملک شام جایا کرتا تھا وہاں سے ناشنے گانے والی لے کے آیا کرتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو وہ پیچھے پیچھے وہ پیچھے پیچھے ناشنے اور گانے والی وہ لے جایا کرتا تھا آج کے مسلمان کا یہ بھی حطب ہے وہ بھی جب ازان ہوتی ہے فیس بک ٹک ٹاک پہ ناش گانا کرتا ہے ازان کو نہیں سنتا وہ صرف گانے میں محلوف ہو جاتا ہے آج کا جو نوجوان ہے وہ ٹک ٹوکر بن رہا ہے آئے سے چند سال کا بعد میں آپ کو کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا نہ کوئی کاری ملے گا محجدیں کھالی ہو جائے گئی خدا کے لئے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے مدرسوں میں دہل کرائیے محجدوں میں آئے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بن حارس یہودی کو کہ اللہ کے لئے تم باز آ جاؤ مرنا بھی ہے مرنے کے بعد روز قیامت قیام ہونی ہے نظر بن حارس نے جباب دیا کہ جب انسان مر جائے گا تو تب زندہ کب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری لے کر آؤ اس کو دو سو آدمی کھائیں کوئی مشرق چلا جائے کوئی مغرب چلا جائے کوئی شمال چلا جائے کوئی زنوب چلا جائے وہاں پر جا کر وہ آدمی فوت ہو جائیں ان کو کیڑے کھا جائیں پھر ان کو کیڑے کھا جائیں پھر ان کو کیڑے کھا جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ چالیس دن تک مسلسل بارش نازل کرے گا زمین پلٹا خوا جائے گی اس طرح سمان پھٹ جائے گا زوردار آواز آئے گی لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا چیخوں کی آواز آ جائے گی اس وقت جب زمین پلٹا خوا جائے گی اور لوگ اٹھ کر بھاگ نکلیں گے اس وقت قیامت قیم ہو جائے گی قیامت قیم ہو گی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے نظر بن حرس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جباب دیا اب آپ پر فیصلہ ہے آپ نماز پڑھیں اپنے بچوں کو تلقین کریں اس کے بعد خوف خدا سے ڈر جائیں آج جو حق بیان کرتا ہے دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے ایرامہ حافظ افتساملائی زہیر نے ابھی حق کا اعلان کیا اس کے لوگ دشمن ہو گئے کسی نے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے انشاءاللہ اہل حدیثوں کا بچہ بچہ احمد افتساملائی زہیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے آسامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا آپ حافظ افتساملائی زہیر کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو کفر کے ساتھ تم شیعہ کا مقابلہ کرنے تیار ہو ہاتھ کڑا کر کے اپنی ایک بار حاضری لوا دیجئے انشاءاللہ حافظ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حافظ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علامہ تیرے کھون سے انقلاب آئے گا علامہ تیرے کھون سے انقلاب آئے گا واحفظ دانوار الحمدللہ رب العالم